میں بریسٹر قائم شاہ علیزہ کا وکیل ہوں اور آج جو کیس لگا ہوا تھا وہ مینٹیننس کا لگا ہوا تھا سوٹ جس میں مینلی ہیرنگ تھی مینٹیننس کے سوٹ میں انہوں نے ریپلائے فائل کرنا تھا آج جو اس میں ریسپونڈنٹ ہیں سوٹ میں فیروز کان صاحب وہ آج نہیں آئے اور اپنے وکیل کے ایک ریپلائے جمع کروا ہے جس کی قانون میں پروسیجر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی کوڈ نے ان کا جواب واپس کر دیا اس طرح فائل یہ چیزیں نہیں ہوتی کوڈ میں کوڈ کی یہی رمارس سے جس کی وجہ سے پہلے ڈیٹ 29 نومبر ہی ہو رہی تھی جس وجہ سے جج نے بڑا ناراضگی کا اظہار کرتی اور پھر ان کو پانچ کی ڈیٹ دی پانچ نومبر کی تاکہ جلد سے جلد بچوں کی مینٹیننس رسائیڈ ہو جائے دھائی مہینے سے بچوں کو کوئی مینٹیننس نہیں ملی ایک روپیا بھی بچوں کو نہیں ملا ابھی تک ماں بیر کرے اس پر اسلامی لو اس پر پاکستانی لو جو بھی لو ہے اس حساب سے بچوں کو مینٹیننس باپ نہیں دینی ہے بچوں کا حق کے مینٹیننس لینا پوست رکھیجی انسٹاگرام میں ہم نے کوئی ڈیفرمنیشن ہم نے کوڈ میں سبو جمع کر دی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے بچوں کی ویل فیر کی وجہ سے ہم نے چیزیں ہم نے عدالتوں میں کرمال کوڈ میں فوشداری قانون کے طزم نہیں لے کے گئے لیکن ہم نے یہ چیز کوڈ میں پیش کر رہے تھا کہ ہم نے جو اسٹیٹمنٹ اپنی انسٹاگرام پر لگائی ہے اس کی ہم نے وضاحت کی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں ہم نے چار ڈوکومنٹ جمع کروا ہے ان میں پولیس کو انیشلی ہم نے کمپلینٹ کی کہ ہمارے پاس ہمارے اوپر تشدد ہوا ہے اس پر پولیس نے ہمیں ایمیلو کی طرف ریفر کیا ملے گا وہ جائیں سانے میں اس کا کمپلیٹ ریکارڈ ملے گا پورا آثنٹیک ڈاکومنٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آثنٹیک ڈاکومنٹ آئی ایم سٹیٹنگ آن اسٹرکشنس آئی کلائنٹ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آثنٹیک ڈاکومنٹ ہے دوسرا ہم گئیں میڈیکل ایگزیمنیشن ہوا ہے میڈیکل ایگزیمنیشن رپورٹ ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈاکومنٹ ہے اگر ان کو کوئی بھی شک ہے وہ چلے جائیں ہسپیٹل میں وہاں سے چیک کروا لیں وہ بغیر چیک کروایا آنکھے کوٹ میں کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے کوئی فورج بھی کیے تیسرا جو ہم نے ڈاکومنٹ جواں کروایا تھا وہ ایمیلو